بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو ورلڈ آف ایڈوکیشن آج کی اس بہت امپورٹنٹ ویڈیو کے اندر ہم سی ایس ٹو ورن کی اسائیمنٹ دیکھیں گے اور میرا نام ساکی بیاور میں آپ کو ورلڈ آف ایڈوکیشن کے پر جائے ویلکم کہتا ہوں پروپر آپ کی اسائیمنٹ بغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو کسی بھی ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر ہم اپنے سلیوشن کی طرف بڑھتے ہیں لازڈیٹ اس کی سیون نومبر ہے یاد رکھیے گا اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے لازمن اپنی اسائیمنٹ جمع کروانے کا صرف ایک دن ایکسٹر ہوتا ہے اگر یہ نکل گئی تو اس کی ویٹیج ہوتی ہے جو پھر آپ کی مائنس کر دی جائے گی آپ کے ٹوٹل ریزلٹ سے اچھا آپ نے دیو سی پلس پلس ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے بہت سارے بچوں کو ڈیو سی پلس پلس ڈاؤنلوڈ کرنا آتا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو ڈیریکٹلی لنک پروائیٹ کر دوں گا جہاں سے آپ بڑی حسانی سے ڈیو سی پلس پلس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں یہ آپ کے پاس افیشل ہے آپ کی جو بھی وینڈو آپ یہاں پہ لکھیں جیسے بچوں کے پاس وینڈو ٹین ہوگی چونکہ میری وینڈو ٹیلیون ہے اب یہاں پہ سیمپل لکھیں تو یہ افیشل ویب سائٹ ان کی آ جائے گی پہلی اس پہ کلک کیجئے گا کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں سے آپ اس پہ ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے تو یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا اور اس انٹرفیس سے آپ بڑی حسانی سے اپنے ڈیو سی پلس پلس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیمپل سا کونسیپٹ ہے دیکھو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ڈیو سی پلس پلس کو سورس وائل ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کا لیٹسٹ ہے یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں لیکن بہرحال یہاں پہ میں آپ کو کر کے دکھا بھی دیتا ہوں اس پہ کلک کریں گے تو وہ پانچ سیکنڈ آپ سے لے گا اور یہ دیکھیں ڈاؤنلوڈ ویل سٹارٹ شوٹلی 5 سیکنڈ تک آپ کا ہوگا تو یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا بٹن آ جائے گا کلک کریں گے تو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آگے چلتے ہیں کیا کہتا ہے وہ اچھا CS201 کے لیکچرز بھی میرے اپنے پڑے میں ہیں لنک میں آپ کو ادھر آئی بٹن میں بھی اور پلیلسٹ میں دے دوں گا آپ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت سائے لوگوں نے الحمد ویلہ اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے topics cover کریں تو loops آئیں گی switch statement آئے گی اور if else statement آئے گی یہ تین conditions ہیں جو کہ آپ لوگوں نے اپنے اس کے اندر use کرنی اور .cpp file آپ لوگ بنائیں گے کیسے بناتے ہیں detail کے ساتھ انشاءاللہ اسی ویڈیو میں بتاتا ہوں باقی لوگوں کی طرح time waste نہیں کریں گے تو zero number یہ بہت important ہے آپ بہت بڑی گلتی یہ کرتے ہیں کہ cpp file جمع نہیں کرواتے یا تو بچے cpp file جمع نہیں کرواتے تو ان کے number zero آ جاتے ہیں یا اپنی assignment کے اندر اپنی id نہیں لکھتے تو ان کے number zero آ جاتے ہیں تو make sure کریں یہ دو گلتیاں نہ کریں ورنہ آپ کے number zero آ جائیں گے problem statement دیکھیں تو آپ کہتا ہے کہ آپ نے اپنا ایک program لکھنا ہے جس کے اندر آپ name اور id جو ہے وہ اپنی لکھیں گے as a output output میں آپ کو آگے جا کے دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ نے کرنا کیا ہے جناب آپ نے numeric part کے اندر اپنی student id کو جو ہے وہ explain کرنا ہے step by step procedure کے ساتھ اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ leap year ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے leap year کے لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ leap year کب ہوگا جب وہ کہتا ہے یا تو وہ divide by ہو four کے ساتھ یا not dis visible ہو one hundred کے ساتھ یا دیسری condition آپ کو four hundred کی دے رہا ہے یہاں پہ آپ کو کہتا ہے name اور id آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ کی id کے ویس کی اوپر اس نے آپ کا leap year چیک کرنا ہے اور وہ id دیکھو آپ کو بتا بھی رہا ہے کہ آپ کی id کے یہ درمیانے digits آخری دو digits کو چھوڑ کے مطلب یہ آپ کو system analyze کر کے دے گا کہ is it leap year or not ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس مزید یہ کہتا ہے کہ آپ نے if else کا استعمال کرنا ہے اور اگر کوئی 12 سے month exceed کر گیا چونکہ آپ کو بتا ہے one سے 12 کے درمیان جائے یا 12 تک value ہوتی ہے month کی اگر 13 ہو گیا یا کوئی بھی number ہم نے extra لکھا تو وہ invalid کا error دے دے گا اس چیز کو یاد رکھی گا کیونکہ میں ہر چیز آپ کو انشاءاللہ explain کروں گا بہت important concept ہے یہ آپ کے paper کے perspective سے بھی leap year وہ year ہوتا ہے جس کے اندر 29 days ہوتے ہیں اور یہ mostly February کا منت ہوتا ہے February کا منت ہوتا ہے non leap year وہ year ہوتا ہے جس میں February کے منت میں 28 days جو ہے وہ ہوتے ہیں remember جی اپنی ID اور اپنے نام کو لازمی لکھئے گا ورنہ آپ کے marks کاٹے جائیں گے اور sometime آپ کو zero numbers بھی دیے جاتے ہیں یہ output آئے گا آپ کا جس میں دیکھیں یہاں پہ مناحل student کا نام ہے ان کی ID ہے دیکھو یہاں پہ اس نے کیا کیا یہ جو دو numbers ہیں 5220 یہ اس نے اٹھا لیا اور آخری کے numbers اس نے چھوڑ دیئے اور فردر آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 5220 leap year ہے ٹھیک ہے یہی کام ہم نے کرنا آپ کا جو output آئے گا وہ دیکھو یہ اتنی سی number کی base پہ وہ اٹھا رہا ہے اور فردر یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ 22 enter کریں یا کوئی بھی 12 سے number exceed ہوگا تو وہ آپ کو output دے گا invalid month اور اگر آپ 10 کیونکہ 10 اکتوبر کا منتھ ہوتا ہے تو اس نے کہہ جے کہ اس کے اندر 31 days ہیں 4 چکے اپریل ہوتا ہے اس نے کہا 30 days ہیں اور 2 آپ کا فب کا منتھ ہوتا ہے اس نے کہا 29 days ہیں 29 days ہوں گے تو آپ کا leap year جو ہے وہ count کیا جا رہا ہوگا اور اگر minus 1 کرتے تو وہ آپ کا program terminate ہو جائے اب میں اپنے program پہ چلتا ہوں اور آپ کو exactly اپنا output دکھاتا ہوں let's go back to the program یہ آپ کا جناب program ہے اس کو one by one کر کے explain کرتے ہیں ابھی میں نے یہاں پہ dummy ID لکھی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے آپ کا program کام کرے گا اس application کو کیسے آپ نے install کرنا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں چونکہ یہاں پہ میرے channel کا نام آگیا میں بھی آپ کو دکھاؤں گا یہ بتاؤں گا آپ نے کس طرح یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے یہاں پہ آپ کی ID آگی دیکھیں آپ کی requirement instructor کی یہ تھی ID کے 4 figures دیکھیں 4 5 6 7 آخری دو digits کو چھوڑ کے آپ کی ID کے درمیان digits یعنی آخری 6 digits میں سے last 2 کو چھوڑ دیں اس سے پیچھے والے 5 digits وہ آپ نے بتانے ہیں تو کیا یہ دیکھتے ہیں اس ID یہاں پھر replace کر لیتے ہیں آپ کے instructor کی ID جو آپ نے آپ دی ہوئی ہے وہ جناب آپ کے پاس bc 234 5 22 2016 اب اس کو دوبارہ compile اور run کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی ہم اس کو compile and run کرتے ہیں تو error کیا کہتے آپ کو error یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے already compile کیا ہو ہے اس کو ٹھیک ہو گیا ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر ہم نے compile کیا ہو ہے تو ہم اس کو terminate کرتے ہیں اور یہاں پہ اس compiler پہ جا کے دوبارہ سے run کرتے ہیں اچھا compile رہے جناب اچھا جی 5220 ہم نے id غلط دے 234522 ہماری id ہے 234522 اچھا ٹھیک ہو گیا ہم نے ایک 2 extra دے دیا ہم جا اس کو اٹھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے اپنی id رکھ ہے لیکن دوبارہ ہم یہاں سے اس کو اٹھا آتے اور اس کے کنسل کرتے ہیں compile اور run آپ کے سامنے اس لئے کر رہا دا کہ آپ لوگوں کو بتایا جا سکے کس ترہا compile اور run کر دیکھیں اب آپ کے پاس id آگی 5220 اور آپ instructor کے id جا کے match کرتے ہیں 5220 ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھو enter the month 1 12 to stop enter 22 ہم بھی enter کریں 22 تو دیکھیں اس نے آپ کو number دے دیا invalid number یہی کام آپ یہاں پہ کریں invalid number پھر enter the month 1 to 12 یا minus 1 10 enter کیا 10 October کا month is 31 days دے دیئے ہم بھی یہاں پہ 10 enter کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس month آ گیا October کا اور 31 days اس کے اندر آ گئے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس simple concept ہے اس طرح آپ سے exceed کریں گے یا جو بھی number دیں گے وہ چلتا جائے اور minus 1 کرے تو دیکھیں آپ کا جو terminate کر دیا یہاں یہ آپ کا دوسرا output ہے تو کسی نے confused نہیں ہو نا اب ہم code کے پر جلتے ہیں اچھا paid assignment کے لئے یہ contact number ہے جناب you can contact me for the paid assignments نہیں تو اس code کو copy paste کر جائے گا سب سے پہلے ہم files کو add کی jناب یہ header files ہوتی ہیں iostream dot h کے ساتھ آپ c in اور out کام کرتا ہے اسی طرح آپ string stream ہے اور اس کے آگے name space یا main function ہے اور یہاں پہ main function کے اندر آگے اب ہم نے student name اور student id کو name here یہاں پہ آپ اپنا نام لکھو گے جیسے مثال کے طور پہ میرا نام ساکیب ہے اور یہاں پہ آپ student id pass کریں گے بس یہ آپ نمبر نہیں ملیں گے اب آپ نے c out کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ پاس ایک functionality ہے dev c plus plus میں جس کی مدد سے آپ اپنے پروگرام کو print کروا سکتے ہیں print کروانے کا مقصد یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو print کروائیں گے screen کے اوپر لے جائیں گے جو چیز آپ نے یہاں پہ لکھی ہوگی یہ آپ کے پاس insertion اور extraction کے operators ہوتے ہیں ہم نے student name as a variable pass کیا اور ہم کہتے یہ ہے کہ آخری کے دو سب string کے digits ہیں اس کو skip کر دو اور باقی جو ID بچتی ہے وہ لکھ دو ٹھیک ہے یہاں پہ year string ہے اس کو declare کیا ہم نے کہا student ID کے length ہے اس میں سے minus 2 کرو دیکھو یہ وہ logic ہے جس کی وجہ سے آپ ID کے آخری 2 digits کو minus کر رہا ہے تو یہ دیکھیں minus 6 4 یعنی کہ جتنے 4 digits بچیں گے اس حساب سے بتا دو کہ وہ leap year ہے یا leap year نہیں ہے یہ c in کی functionality آپ پاس موجود ہوتی ہے پھر آپ نے یہاں boolean data type لگائی boolean جو data type ہوتی ہے یہ آپ کی وہ data type ہے جس کے اندر 2 functionalities ہوتی ہے yes or no true or false یہ آپ can mod sign ہے آپ lab کو باہر رکھتے گا ہم 5 کو اندر رکھتے 2 کو باہر رکھتے 2 2 0 4 5 میں سے 4 گئے تو answer آگیا 1 جو آپ remainder ہوتا ہے وہ ہی آپ لائن موو کر جاؤ آگے جو c out اور c ان کی basic functionality کو بتا رہے ہوں گے ہم نے کہ جی اگر month minus 1 ہے تو break statement ہے وہ کر دو یعنی کہ loop سے باہر نکلاؤ اور اگر minus 1 نہیں 1 یا 12 دیکھو یہ وہ functionality جس کی مدل سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یا تو 1 یا 12 ان کے درمیان کے اندر values ہونی چاہی جو month 1 سے start ہوتا اور 12 مہینے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے اگر user 13 دیں جیسے میں نے 44 شروع میں دے دکھایا تو وہ کہ invalid number یہ logic آپ کو یہ بتائے گی اب یہ آپ switch statement لگاتے ہیں یہ آپ 6 7 9 lecture ہے اور یہ اس کے cases ہیں case 1 3 5 7 جس کے اندر آپ کے جتنے بھی numbers یا جتنے month ہے اس کے days 31 ہوتے ہم نے ایک case بنا لیا 4 6 9 یعنی وہ month ہم نے نکالے جس کے اندر days 30 ہوتے ہیں اور صرف case 2 ہے کہ آپ کے پاس جو leap year نہیں ہے وہ صرف feb month ہوتا ہے اس کے آگے ہم نے simple switch کروایا case 1 میں ہم کہہ دیا month 1 5 کرتے کرتے ہم 12 month declare کر دی اور ہم نے آخر simple see out کرنے وقت اپنے کہہ دیا month یہ آپ سائفن کا sign آرہا ہے جو پیپر instructor نے آپ output میں دیا ہوا تھا has یا آپ exactly جو چیز آپ double quates میں لکھی جا رہی ہوتی ہے وہ simple آپ as it is screen پر چلی جاتی ہے جو چیز آپ variable کی form میں لکھ ہوتی وہ پیچھ اگر آپ نے اپنے program کو terminate کر دیا again اس کے اندر آپ نے کچھ change نہیں کر آپ لوگ صرف یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے تو آپ لوگوں کو اگر dot cpp extension آپ نہیں لگائیں گے تو یہ آپ dev c++ کی file بھی نہیں بنے گی اگر آپ اس کو ویسے save کر دیں گے تو آپ کمپائل file نہیں دے رہا ہوگا نہ اس کا output آئے گا output check کرنے لیے آپ کے پاس چھوٹا سا button ہے اس کی ویسے short command ہوتی 10 تو وہ آپ 31 10 بتا دے گا میں 34 یا 30 45 کہتا ہوں تو 45 کوئی month نہیں ہوتا وو invalid number بتا رہا اور minus 1 کرتے ہوں تو program terminate ہو جائے گا یہ ہم نے اپنے program کو detail explanation کے ساتھ understand کر لیا detail آپ لوگوں کو سمجھانا ضروری اس لئے ہے کیونکہ paper میں یہ ہر چیز آپ سے پوچھی جا رہی ہوگی آپ سارا subjective part programming بیس ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو فردر اس کے لئے بھی help ہو جائے اگر آپ paid بنوانا جاتے ہیں تو یہ میرا number ہے you can just contact me for the paid assignments thank you so much allah hafiz